بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک پاکستانی مجاہد جو خود کو جہاد کشمیر میں شامل کر چکا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکان پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اور ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان پاک آرمی اور آئی ایس آئی زندہ بات کنارہ لگانا نہ بھولے مگر راستے میں سڑک پر ہمیں کوئی نہ ملا ہماری جیپ جنگل میں داخل ہو گئی جنگل سنسان پڑا تھا جہاں جنگل کا کنارہ تھا وہاں چھوٹی سڑک ایک طرف کو گھوم جاتی تھی حدنام سنگھ نے وہیں ایک طرف درختوں میں جیپ کھڑی کر دی کیونکہ سامنے چاند قدموں کے فاصلے پر ریلوے لائن تھی اور ایک جانب درختوں کا وہ جھنڈ تھا جس میں ہمیں ٹرین کے آنے تک چھپے رہنا تھا ایک بڑی ضروری چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ تیز روشنی والی چھے سیل کلمیٹرات پی رکھی ہوئی تھی جس کے شیشے پر پتلا سرخ کاغذ چپکا دیا تھا تارچ روشن ہوتی تھی تو اس میں سے لال روشنی نکلتی تھی اس سرخ روشنی نے رات کے اندیرے میں بڑا کام کرنا تھا یہ اب سے اتر کر ہم نے جھاڑیوں کی شاکھوں کے نیچے سے اسلحہ کا تھیلہ نکال لیا اس تھیلے میں چار شاٹ گنے تھیں ساتھ آٹھ دستی بم تھے اور ہم سب کے لیے ایک ایک آٹومیٹک پسٹال تھا میکزین تھا اور سب سے ضروری شائع چار انتہائی دماغہ کھیل ماچس کے سائز کے بم تھے تھیلہ میں نے کندے پر رکھ لیا کمانڈر سلطان نے حرنام سنگھ سے کہا دوست اب تم بے شاک واپس چلے جاؤ اگر ہم میں سے کوئی زندہ بچا تو تمہارے مکان پر پہنچ جائے گا حرنام سنگھ بولا واہ گروہ تمہیں فتح دے گا فکر نہ کرو میں مکان پر ہی ہوں گا حرنام سنگھ جیب میں سوار ہو کر چلا گیا تو کمانڈر سلطان نے مجھ سے کہا سکندر علی تھیلہ نیچے رکھ دو ہم مندیرہ ہونے کے بعد اپریشن سپارٹ پر جائیں گے اپریشن سپارٹ سے مراد درختوں کا وہ چھوٹا سا جنر تھا جس میں ہمیں مال گاڑی کے آنے تک چھپے رہنا تھا ہم درختوں کے پاس لاکر اس طرح بیٹھے تھے کہ دور سے ہم پر کسی کے نظر نہیں پڑ سکتی تھی سوری غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا جب دھوپ کا رنگ سنیری ہونے لگا تو کمانڈر سلطان نے کہا میں مشہدہ کرنے جاتا ہوں کہ علاقے میں کوئی مشتبہ شخص تو نہیں چل پھر رہا کیونکہ اگر کوئی آدمی ہے تو وہ انٹیلیانس کا آدمی ہی ہو سکتا ہے سلطان ریلوے لائن کی طرف چال دیا ہم درختوں کے پاس بیٹھے آپس میں دیمی آواز میں باتیں کرنے لگے سلطان کوئی آدھے گھنٹے بعد واپس آیا اور کہنے لگا بظاہر تو علاقہ صاف ہے کہیں کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا ویسے ہمیں ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا این وقت پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بات یاد رکھنا اگر رات کے وقت کسی طرف سے آدمی نکل کر سامنے آگئے تو انہیں ہمیں فوراں حالا کر دینا ہوگا ان سے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ملٹری انٹیلیانس یا سیکیورٹی سٹاف کے جوانوں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے امجید کہنے لگا ایک بہت ہی اہم اپریشن کا طریقے کار ابھی تک ہم نے تیہ ہی نہیں کیا کماندر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تم ضرور یہ کہنے والے ہو کہ مالگاڑی کے تینوں ڈبے میں جب ایمونیشن ڈیپ کو داخل ہونے لگیں گے تو وہاں پر متین سیکیورٹی سٹاف ان کی پوری طرح سے چیکنگ کرے گا کہ کسی تخریب کار نے ان ڈبوں کے اندر یا نیچے کوئی دھماکہ خیز مواد تو نہیں لگا رکھا اس کے بعد جب ڈبوں میں گولہ برود اسلحہ اور کرول مزائل لوڈ کر دیے جائیں تو سیکیورٹی کے جوان بھی مشین گنے لے کر ڈبوں کے چھت پر بیٹھ جائیں گے اور چار فوجی ڈیٹیکٹر لے کر انجین کے آگے جنگلے میں کھڑے ہو جائیں گے ان حالات میں ہم چاروں ڈبوں کے نیچے کیسے بم لگا سکیں گے اور کب لگائیں گے تم یہی پوچھنا چاہتے ہونا میں نے بیکان کھڑے کر لیے کیونکہ اس کا خیال مجھے بھی نہیں آیا تھا امجید بولا یس کمانڈر میں یہی پوچھنے والا تھا کمانڈر سلطان کہنے لگا اس کا طریقہ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے چاروں بم میرے پاس ہی ہوں گے میں یہ بم اس وقت ڈبوں کے نیچے چپکاوں گا جب تینوں ڈبے اسلحہ اور کرول مزائل لدوانے کے بعد ڈیپ اسے نکل آئیں گے اور اس کی چھت پر فوجی مشین گنوں کے مرچے بنا کر بیٹھ جائیں گے کیونکہ اس کے بعد ڈبوں کی چیکنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے سوال کیا تم یہ بم چپکانے کا وقت مل جائے گا تم تو انجین چلا رہے ہوگے اور میں پیچھے گارڈ کے ڈبے میں ہوں گا ڈبوں کے اوپر ملٹری مشین گننے لیے بیٹھی ہوگی انجین کے آگے بھی فوجی جوان موجود ہوں گے کمانڈر سلطان بولا میں انجین ڈرائیور ہوں گا اور انجین ڈرائیور کسی بھی بہانے گاڑی کھڑی کر سکتا ہے میں فوجی جوانوں کو یہ کہہ کر بھی گاڑی کھڑی کر سکتا ہوں کہ ڈبوں کی بریکوں میں سے کچھ آواز نہیں کر رہی ہے میں بریکیں چیک کرنا چاہتا ہوں ظہر ہے مجھے بریکیں چیک کرنے سے کوئی بھی فوجی جوان نہیں روکے گا اس طرح سے میں ڈبوں کے نیچے گھوس کر یوں ہی بریکیں چیک کرتے ہوئے ہر ڈبے کے نیچے بمپ چپکاتا چلا جاؤں گا ساتھ ہی ان کے بٹن بھی دبا دوں گا امجید نے پوچھا ان بمپوں کے پھٹنے کی مدت کتنی ہے کمانڈر سلطان نے کہا صرف تیس منٹ ایمن نے کہا اتنی دیر میں تو ڈبے ہشنگ آباد کے سٹیشن پر پہنچ جائیں گے تم اور سکندر علی کب نیچے اترو گے کیونکہ یہ تیس منٹ کا وقفہ ہشنگ آباد پہنچنے سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے سکندر علی ہشنگ آباد سے ایک میل پیچھے اتر جائیں گے اور پھر ہمارے پاس گھڑیاں موجود ہیں یہاں ہم دیکھیں گے کہ تیس منٹ ہونے میں پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو میں کسی بہانے انجن روک لوں گا اور ادھر ادھر کیسے ہونا ہے یہ میں اور سکندر علی آپس میں تھے کر لیں گے کیونکہ اس وقت موقع پر صرف ہم دونوں ہی ہوں گے میں انجن رائیور کے بیس میں ہوں گا اور سکندر علی نے گارڈ کی ولدی پہن رکھی ہوگی یہ تو پیچھے آخری ڈبے میں ہوگا یہ انجن کے رکتے ہی اتر کر رات کی طریقے میں کہیں غیب ہو سکتا ہے ہمارے کمانڈو آپریشن کا سکرین پلے ایسے بنا تھا کہ جس وقت مالگاڑی کے خالی ڈبوں کو لے کر انجن رائیور اسلحہ ڈیپو کی طرف آ رہا ہوگا تو سلطان اسے سرخبتی دکھا کر روک لے گا امجید اور احمد ریلوے لائن کے دونوں جانب چھپے ہوئے ہوں گے میں دوڑ کر پیچھے ریلوے گارڈ کے ڈبے کی طرف جاؤں گا میرا کام گارڈ کو ہلا کر کے اس کی جگہ خود گارڈ بن کر دروالے میں کھڑے ہو جانا ہوگا جبکہ سلطان امجید اور احمد رائیور کو ہلا کر کے انجن پر قبضہ کریں گے اگر گاڑی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی ہوئے تو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا اور سیکیورٹی گارڈ کے جوانوں کو شارٹ گنوں اور دستی بمبوں کے دھماکوں سے ختم کرنا ہوگا اگر سیکیورٹی گارڈ ساتھ نہ ہوئے تو انجن پر قبضہ ہوتے ہی امجید اور احمد وہیں سے واپس خشنگ آباد والے مکان میں آ جائیں گے اور کمانڈر سلطان اور میں انجن ڈرائیور اور گارڈ کے بیس میں ٹرین لے کر ایمونیشن ڈیپو کی طرف چل پڑ گئے سکیم بڑی ناب توڑ کر اور بڑے حساب کتاب سے تیار کی گئی تھی لیکن موقع پر ساری کی ساری سکیم پر پانی بھی پھر سکتا تھا اس لیے ہمیں ایک ایک قدم بہت سو سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت تھی ہم ایک دوسرے کے قریب ہو کر اسی طرح بیٹھے آپ اس میں باتیں کرتے رہے اور سورج غروب ہو گیا اندھیرہ درختوں پر اترنے لگا بڑے ہجانی خیز لمحات تھے کبھی لگتا کہ ہم کامیاب ہو کر نکل جائیں گے کبھی لگتا کہ ہم چاروں کی لاشیں ریلوے لائن پر پڑی ہوں گی رات ہو گئی ہر طرف اندھیرہ ہو گیا کمانڈر کے اشارے پر ہم ایک بار اٹھ کر ریلوے لائن پر آ گئے سٹیشن کی طرف دیکھا ادھر اندھیرہ تھا سگنل کی روشنی بھی نہیں تھی اس ریلوے لائن پر دوسری کوئی گاڑی نہیں چلتی تھی صرف مال گاڑی ہی کبھی کبھی گولہ برود وغیرہ لے کر آتی تھی یا لے کر جاتی تھی اس لیے یہاں سگنل وغیرہ کی ضرورت نہ تھی سلطان نے ہمیں تمام جگہوں کی نشاند ہی کرا دی کہ کس کو کس جگہ کھڑے ہونا ہے اور کس جگہ گھاد لگا کر بیٹھنا ہے ہم نے ادھرے میں کوئی سننے اور دیکھنے کی بھی کوشش کی کہ کسی جگہ انٹیلیجنس کا کوئی آدمی تو نہیں چھپا ہوا اور ایک دوسرے سے بات تو نہیں کر رہا لگر وہاں بڑا گہرا سناکٹہ چھایا ہوا تھا ہم واپس اپنے ہائیڈ اوڈ میں آ کر بیٹھ گئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اپنی گھڑیاں دیکھ لیتے تھے کمانر سلطان نے چاروں کے چاروں ماچس سائز کے انتہائی دھما کا خیز بم کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر کے ساتھ کمیز کے اندر باندھ لیے تھے ایک ایک آٹومیٹک پسٹول بھی ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا شارٹ گنیں قریب ہی زمین پر رکھی تھیں دو دو دستی بم ہماری پتلونوں کی جیب میں اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ ذرا سے شارے پر ہم انہیں نکال کر پین کھول کر پھینک سکتے تھے شارٹ گنوں میں راؤنڈ پھرے ہوئے تھے حالتو میکزین مجاہد امجید نے چھوٹے تھیلے میں ڈال کر کندے سے لٹکا لیا تھا عبدالغنی نے ہمیں بتایا کہ انجین مالگاڑی کے ڈبوں کو لے کر آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت چل پڑے گا یہ وقت اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہر کسی کو ملوم نہ ہو سکے کہ مالگاڑی کے ڈبوں میں اسلحہ وغیرہ پر کر لے جایا جا رہا ہے کیونکہ شمالی ہند میں دھماکے بہت ہو رہے تھے اب رات کے پورے بارہ بچ گئے تو ہم نے سلطان کی طرف دیکھا اس نے اپنی گھڑی کی چمکتی ہوئی سوئیوں پر نگاہ ڈالی اور ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا چلو دوستو ہم فوراں شارٹ گنے سمبال کر اٹھے اور اندیرے میں ریلوے لائنگ کی طرف چلنے لگے ہم ذرا بکھر کر چل رہے تھے اور درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈار رکھا تھا اندیری رات میں ہم سائیوں کی طرح نظر آ رہے تھے بڑی ٹارچ کمانڈا سلطان کے پاس تھی بڑی جلدی ہم ریلوے لائنگ پر پہنچ گئے یہاں ہمیں ایک دوسرے سے انچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں اپنی اپنی پوزیشنوں کا پتہ تھا میں اور امجد دوڑ کر ریلوے لائنگ کے دوسری طرف ہو کر جھاڑیوں کے پیچھے پوزیشن لے کر بیٹھ گئے سلطان اور احمد ریلوے لائنگ پر ہی رہے اندھیرے میں ہمیں ان کے حرکت کرتے سائے ہی نظر آ رہے تھے سلطان نے موسے سیٹی کی خاص آواز نکالی اور میں نے دیکھا کہ امجد کا سائے ریلوے لائنگ سے غیب ہو گیا تھا اب ریلوے لائنگ پر صرف سلطان ہی رہ گیا تھا پلان کے مطابق اسے آگے جا کر انجین کو ٹاچ کی سرخ روکنک دکھانی تھی تاکہ انجین اسے دیکھ کر رکتے رکتے وہاں تک آ جائے جہاں ہم گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ہماری نگاہیں اندھیرے میں سلطان پر لگی ہوئی تھیں جو ریلوے لائنگ کے بالکل درمیان میں سٹیشن کی طرف چل رہا تھا تھوڑی دور جا کر وہ رک گیا اور بیٹھ گیا چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا دل دھڑک رہے تھے اچانک دور سے ریلوے انجین کی سیٹی کی آواز سنائی دی امجد نے میرے کان میں کہا گاڑی آ گئی ہے میں نے جواب نہ دیا ہم اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے انجین کے ویسل کی آواز آئی تھی یہ ڈیزل انجین کے ویسل کی آواز تھی تھوڑی دیر بعد انجین کے چلنے کی آواز آنا شروع ہو گئی پھر دور سے ریلوے لائنگ پر انجین کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی یہ روشنی ابھی کافی دور تھی کہ سلطان کا سایہ اٹھ کر ریلوے لائنگ کے درمیان کھڑا ہو گیا اس نے ٹارچ روشن کی اور سرخ روشنی کو دائیں بائیں لہرانے لگا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ گاڑی روکو آگے خطرہ ہے وہ مسلسل ٹارچ کی سرخ روشنی لہرانے لگا تھا کبھی وہ روشنی کو گول دائرے کی شکل میں لہرانے لگتا انجین کے دو تین بار اوپر تلے ویسل دینے کی آواز آئی جیسے ٹرائیور نے سرخ روشنی کا اشارہ دیکھ لیا ہو اب انجین کی روشنی ریلوے لائن پر پڑھ رہی تھی اور سلطان لائن کے بیچ میں کھڑا ہمیں صاف نظر آ رہا تھا وہ سرخ روشنی لہرائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ پیچھے بھی ہٹ رہا تھا یہاں تک کہ وہ ہم سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا انجین کی آواز کم ہو گئی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگا دی ہے پئیوں کے عجیب طرح سے گڑ گڑانے کی آوازیں نکلنے لگیں تھیں سلطان سرخ روشنی لہراتے لہراتے ریلوے لائن پر اور پیچھے چلا گیا وہ ہم سے پچاس قدم دور ہو چکا تھا انجین کی تیز روشنی ہی میں ریلوے لائن اور اس کے ارد گرد کی جاڑیاں روشن ہو گئی تھی ہم ان کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھے تھے انجین کے پیچھے مال گاڑی کے ڈپے لگے ہوئے تھے انجین ہمارے قریب پہنچ کر رک گیا ڈرائیور نے چلا کر پوچھا کون ہے بے آگے کیا ہو گیا ہے سلطان کی آواز آئی مہاراج آگے لائن کسی نے اکھار ڈالی ہے انجین ڈرائیور کو ہم نے انجین کے دوسری طرف اترتے دیکھا انجین کی ہیڈلائٹ روشن ہونے کی وجہ سے وہاں روشنی تھی لائن کے مطابق انجین کے رکھتے ہی میں جاڑیوں میں رینگتا ہوا پیچھے ہٹا اور پھر دوسری جاڑیوں کی اوٹ لیتا گارڈ کے ڈبے کی طرف دوڑا گارڈ اپنے چھوٹے سے ڈبے کے دوسری طرف والے دروازے میں سرخ سبز بطی والی لانٹین رکھے کھڑا تھا اور آگے دیکھ رہا تھا مال گاڑی کی صرف تین ہی ڈبے تھے گارڈ نے انچی عوال میں ڈرائیور کو عوال دے کر پوچھا ابے کیا ہو گیا ہے انجین کیوں روک دیا ہے اس دوران میں ڈبے کے دوسرے دروازے کے پیدان پر چڑھ گیا تھا آٹومیٹر کسٹول میرے ہاتھ میں تھا میری آہٹ سن کر گارڈ نے پیچھے گھوم کر دیکھا میں اسے نظر آ گیا تھا میرا لباس بھی ریلوے مزدوروں جیسا تھا وہ سمجھا کہ میں ریلوے کا آدمی ہوں اس نے پوچھا کیوں بے آگے کیا ہوا ہے میں نے اس پر شلانگ لگا کر اسے گرا دیا اور پسٹول کی نالی اس کے سر کے ساتھ لگا کر فائل کر دیا سائلنسر والا پسٹول تھا نمکے کی آواز پیدا نہ ہوئی گولی گارڈ کے سر میں گز کر دوسری طرح سے نکل گئی تھی وہ مر گیا تھا میں جلدی جلدی اس کی وردی اتارنے لگا میں اپنے کپڑے اتار کر اس کی وردی پہن رہا تھا کہ انجین کے جانب سے شارڈ گن کے آٹومیٹک فائر کی آواز آئی سائلنسر شارڈ گنوں کو بھی چڑے ہوئے تھے تڑ تڑ کر کے تین فائر ہوئے اور ان کی معمول اسی آواز آئی جسے ہم بھی پیچان سکتے تھے کمانڈر سلطان نے انجین ڈریور کو ختم کر دیا تھا گاڑی کے ساتھ ان دو آدمیوں ایک انجین ڈریور اور ایک گارڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں تھا ایک طرح سے ہمیں ٹارگٹ بڑا آسان ملا تھا میں گارڈ کی وردی پین کا ریلوے گارڈ والی رال ٹین ہاتھ میں لیے تیز تیز دوڑتا ہوا انجین کی طرف پڑا میرے سر پر گارڈ کی ٹوپی بھی تھی سامنے سے سلطان لائن کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا تھا امجید اور احمد بھی پلین کے مطابق اپنی پوزیشنوں سے نکل کر ریلوے لائن پر آ گئے تھے سلطان نے کہا سب ٹھیک ہے اس نے انجین ڈریور کو ٹھکانے لگا دیا تھا اس نے امجید اور احمد کو میری اور اپنی شارٹ گنے دستی بم اور پسٹول دے دیے اور کہا واپس جاؤ اور مجھ سے کہا سکندر تم میرے ساتھ انجین میں آ جاؤ ہم دونوں مالگاڑی کے انجین میں چڑ گئے سلطان نے ایک ہتھی کو نیچے کر دیا انجین میں سے گڑ گڑا ہٹ کی آواز نکلی اور کہیں ٹنولز نے انجین مالگاڑی کے ڈبوں کو لے کر چل پڑا سلطان کہنے لگا گارڈ کی جیبوں کو چیک کرو میں نے گارڈ کے خالی کوٹ کی جیبوں میں ایک چھوٹی کاپی پینسل چاکو اور ایک آئی کارڈ نکال کر سلطان کو دکھایا آئی کارڈ پر گارڈ کا نام ہندی اور انگریزی میں رام پرکاش ٹائپ کیا ہوا تھا اور نیچے ریلوے کے ڈوینر سپری ٹینٹ کے دست خطوں کی مور لگی تھی سلطان کہنے لگا یاد رکھنا تمہارا نام رام پرکاش گارڈ ہے اور تم پہلی بار مال کے ڈبے لے کر اس طرف آئے ہو انجین مالگاڑی کے تینوں ڈبوں کو لیے ایک خاص رفتار پر کرکی کہ ایمونیخن ڈیپو کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں جگہ جگہ تیل اور گریس لگی ہوئی تھی سلطان نے ان کی کالے خاتوں پر مال کر اپنے چیرے پر مال لی پھر نیلی کمیز سے چیرے کو تھوڑا سا رگڑ دیا اب وہ پورا انجین ڈریور لگنے لگا تھا سلطان ایک طرف سے اور میں انجین کی دوسری طرف سے آگے ریلوے لائن کو دیکھ رہے تھے پندرہ بیس منٹ کے بعد دور سے ہمیں سرک روشنی دکھائی دی سلطان نے میری طرف مو کر کے انچی آواز میں کہا سلطان نے انجین کی سپیڈ اور کم کر دی میری نظریں سرک روشنی پر لگی تھی روشنی قریب ہوتی جا رہی تھی پھر اوپر کچھ اور بھی دو چار روشنیاں نمدار ہو گئیں یہ اس ڈیلے کے اوپر کی روشنیاں تھیں جس کے اندر اسلحہ کا ڈمپ تھا سلطان نے تین بار انجین کی سیٹی بجائی دوسری طرف جو سرک روشنی تھی اب وہ دائیں بائیں لہرانے لگی تھی اس طرف کوئی ریلوے لائن مین کھڑا انجین کو رکنے کا اشارہ دے رہا تھا انجین زیادہ قریب ہوا تو دائیں بائیں اور بھی روشنیاں سامنے آنے لگیں سلطان نے مجھ سے کہا انجین کے رکتے ہی تم نیچے اتر جانا عبدالغنی نے کہا تھا کہ گارڈ اپنی نگرانی میں اسلحہ وغیرہ لوڈ کرواتا ہے اور ریجسٹر پر دستخط بھی کرتا ہے ریلوے گارڈ والی لال ٹین میرے ہاتھ میں تھی میں نے اس کے سرخبتی روشن کر رکھی تھی اور انجین کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا بازو بہر نکال کر دائیں بائیں لہرہا رہا تھا انجین کی تیز روشنی میں مجھے ایمونیشن ڈیپو کا دروازہ نظر آیا ریلوے لائن دروازے میں سے ہو کر اندر چلی گئی تھی میں نے کچھ مسلح فوجی بھی وہاں اٹینشن کھڑے دیکھے انجین ایمونیشن ڈیپو کے دروازے سے کافی پیچھے رک گیا چار فوجی تیز تیز چلتے انجین کی طرف آئے ان میں ایک افسر بھی تھا وہ آگے آگے تھا وہ آتے ہی سلطان پر برس پڑا انجین بوگیوں کے آگے کیوں لگایا ہوا ہے جانگلی تمہیں معلوم نہیں انجین بوگیوں کے پیچھے ہوا کرتا ہے اب ہم اس کو میکزین کے پاس اندر کیسے لے جائے گا اس طرف نہ میرا خیال گیا تھا اور نہ ہی سلطان کو ہی خیال آیا تھا عبدالغانی نے اہمیں بتایا تھا کہ انجین بوگیوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے صرف بوگیاں ڈیپو کے اندر جاتی ہیں انجین باہر کچھ فاصلے پر کھڑا رہتا ہے انجین میں چونکے فتنہ سائل جال رہا ہوتا ہے اس لیے اسے ایمونیشن ڈیپو کے اندر نہیں جانے دیا جاتا ضرور ہوشنگ آباد کی شیٹنگ لائن پر ہی کسی سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ اس نے انجین بوگیوں کے پیچھے لگانے کی بجائے آگے لگا دیا تھا میں پہلے ہی نیچے اترا ہوا تھا کشمیری مجاید سلطان بھی نیچے اترایا اس نے ہندووں کی طرح ہاتھ باندھ کر کہا مہاراج میں نے پپال سے ہوشنگ آباد آ کر آج ہی ڈیوٹی جائن کی ہے مہاراج مجھے ملوم نہیں تھا کہ انجین بوگیوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے شیٹنگ انچارج اور فور مین سے غلطی ہو گئی ہے مجھے ایسے ہی بوگیاں ملی تھیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا انجین کو آگے سے اٹھا کر بوگیوں کے پیچھے لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پوجی افسر کپتان تھا اس کے کاندے پر تین پھول تھے میں نے بھی اپنی طرف سے مادرت پیش کی اور بھارتھی کپتان سے کہا سر میں بھی اس برانچ پر نیا نیا آیا ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں تھا پوجی افسر نے ریلوے کو گالی دے کر کہا تم سب نیا نیا جنگلی کہاں سے ریلوے میں آ گئے ہو اب ہمیں ڈبل فٹنگ کرنی ہوگی اس نے اپنے ساتھی سپائیوں سے کہا ٹھیک ہے اب کیا ہو سکتا ہے چلو بوگیوں کی چیکنگ کرو فوجی سپائیوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی ٹارچیں تھیں انہوں نے ٹارچیں جلائیں اور انجین کے ساتھ لگی ہوئی مال گاڑی کی خالی بوگیوں کی چیکنگ شروع کر دی دو فوجی بوگیوں کے نیچے کس گئے فوجی کیپٹن نے ایمنیشن ڈیپو کے دروازے کی طرف مو کر کے انچی آواز میں حکم دیا چلو جوان میکزین کے کریٹی در لا کر بوگیوں میں لوڈ کرو پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا کیا نام ہے تمہارا رام پرکاش گارڈ سر میں نے اٹینشن ہو کر کہا آئی ڈی دکھاؤ میں نے مردہ رام پرکاش گارڈ کا آئیڈ کارڈ نکال کر اسے دکھایا اس نے ایک نظر دے کر مجھے کارڈ واپس کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہوشنگ آباد کے سیشن ماسٹر کی طبیعہ ٹھیک کر دے گا اس نے انجیا نلٹا کیوں لگا دیا یہ سب اسی کا فالٹ ہے اس نے دوسری بار چیز کر حکم دیا چلو مشین گن سکوارڈ گاڑی کی اوپر پوزیشنیں سمالو یہ حکم سنتے ہی چارچر فوجی جوانوں کی تین ٹولیاں ایک دوسرے کے پیچھے مارچ کرتی مال گاڑی کی طرف بڑی انہوں نے مشین گنیں اٹھا رکھی تھی وہ بڑی تیزی سے مال گاڑی کی اوپر چاڑ گئے اور ایک ایک ڈبے کی اوپر مشین گننے لگا کر مرچے سنبھال کر پوزیشن میں ہو گئے کشمیری مجاہ سلطان بھی انجین ڈرائیور کے بیس میں میرے پاس ہی کھڑا تھا ایمونیشن ڈیپو کے اندر سے ریلوے ٹریک پر گولہ بروز سے پرے ہوئے کریڈ ٹرالوں پر لدے باہر نکلنے لگے بیس پچیس فوجی جوان حرکت کرتے ٹرالوں کے ساتھ ساتھ آڑ رہے تھے یہ ٹرالیں انجین سے دور ہی ریلوے لائن پر رک گئے فوجی جوان ٹرالوں کی دونوں جانب کھڑے ہو گئے وہ انتظار کر رہے تھے کہ چیکنگ کرنے والی پارٹی واپس آئے اور وہ مال گاڑی کی بوگیوں میں اسلحہ کے کریڈ لوڈ کرنا شروع کریں میں چیکنگ کرنے والے فوجیوں کو دیکھ رہا تھا لمبے راد والے ڈیٹیکٹر ان کے ہاتھوں میں تھے اور ڈبو کے نیچے بیٹھ کر انہیں چاروں طرف گھما پھرا کر چیکنگ کر رہے تھے بوگیوں کی آہینی دیواروں کی بھی چیکنگ ہو رہی تھی وہ بڑی تیزی اور ذمہ داری سے یہ کام کر رہے تھے جب تینوں بوگیوں کے اندر بیر سے چیکنگ ہو گئی تو وہ ڈبل مارس کرتے کیپٹن کے پاس آئے اور اسے سلوٹ کیا اور ان کے لیڈر نے کہا سب ٹھیک ہے سر اوکے لوڈنگ شروع کر دو کیپٹن کے آرڈر ملنے پر لوڈنگ شروع ہو گئی فوجی جوان ٹرالوں میں سے کریٹ اٹھا کر خالی ڈبو میں لگانے لگے اس کام میں کافی وقت لگ گیا اس دوران میں اپنے ڈبے میں جا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا سلطان بھی ڈریور کے بیس میں انجن پر چڑ گیا تھا اور فوجی جوانوں کو اسلحہ لوڈ کرتے دیکھ رہا تھا وہ احتیاطاً بھارتی فوجی کیپٹن کے بعد زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی کمر کے ساتھ چار انتہائی دماغہ کھیل بم بندے ہوئے تھے ڈیپو کے اندر سے دس بارہ مزید فوجی شپائی نکل آئے تھے اور وہ بھی دوسرے فوجیوں کے ساتھ کریڈ لوڈ کرانے میں مدد دے رہے تھے یہ ساری لوڈنگ بڑے احتیاط اور فوجی ڈسپلن کے ساتھ ہو رہی تھی اس لیے ایک گھنٹے میں سارے کریڈ لوڈ ہو گئے میں ڈبے سے اتر کر بوگیوں کے پاس آ گیا تھا کیونکہ مجھے کریٹوں کی وصولیہ بھی کہ کاغذ پر دستخط کرنے تھے میں نے دیکھا کہ پچاس کے قریب ایسے کریڈ بھی لوڈ کیے گئے تھے جن کا سائل دوسرے کریٹوں سے لمبائی کے رکھ بڑھا تھا یقیناً یہ ارجون اور اگنی میزائلوں کے کریڈ تھے انہیں مالگاڑی کے تین ڈبوں کے درمیان والے ڈبے میں لوڈ کیا گیا تھا جب سارا ایمنیشن لوڈ ہو گیا تو کیپٹر نے میری طرف تختی کے ساتھ لگا ہوا کاغذ اور پینسل میری طرف بڑھا کر کہا یہاں دستخط کر دو میں نے کاغذ پر نیچے ایک طرف ڈرائیور کا جو نام تھا اس کے جھوٹ موٹ کے دستخط کر دیئے پارتی کیپٹر نے آگے جا کر انجر کا معینہ کیا اکامے گارڈ کے ڈبے کے پیچھے لگے ہوئے جنگرے میں چار فوجی جوان اٹینشن ہو کر کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے راڈ والے ڈیٹیکٹر تھے یہ اتنے حساس ڈیٹیکٹر تھے کہ نیس فرلانگ کے فاصلے پر زمین میں لگائی ہوئی برودی سرنگ یا بمپ کا پتہ لگا لیتے تھے ڈبوں کی چھتوں پر چھے چھے فوجی جوان مشین گنے لگائے پوزیشن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے میں دوڑ کر انجن پر ہی چڑ گیا یہ پہلے سے تائی خدا تھا کہ میں گارڈ کے ڈبے میں جانے کی بجائے انجن پر جاؤں گا سلطان نے انجن سٹارٹ کر دیا اب انجن پیچھے کے روک پر چل رہا تھا اور ہوشنگ آباد تک اسے اسی طرح چلنا تھا کیپٹر نے مجھے ہدایت کر دی تھی کہ ہوشنگ آباد جا کر انجن بوگیوں کے آگے لگے گا میں سٹیشن ماسٹر کو فون پر بتا دوں گا انجن اسلحہ سے پری ہوئی تینوں بوگیوں کو لے کر ہوشنگ آباد کی سٹیشن کی طرف چل پڑا سلطان نے سپیڈ کم کر رکھی تھی انجن میں ہم دونوں کی سوا اور کوئی نہیں تھا لائن کی چیکنگ کرنے والے فوجی انجن کے آگے کھڑے ہونے کی بجائے پیچھے گارڈ کے ڈبے کے اکا میں جو جنگلہ لگا تھا وہاں لمبے راڈ والے لیٹیکٹر لیے کھڑے تھے اور لائن کی چیکنگ کرتے جا رہے تھے ان کی طرف سے سلطان کو ہدایت کی گئی تھی کہ ٹرین گرفتار بہت ہلکی رکھی جائے گی انجن تینوں بوگیوں کو تکیلتا اپنی منظر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا میں نے سلطان سے پوچھا گاڑی کہاں روکو گئی وہ انجن کے اکپی کھڑکی کے پاس کھڑا آخری ڈبے کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے میری بات سن لی تھی سر اندر کر کے کہنے لگا میں نے وہ جگہ پن پوائنٹ کر رکھی ہے تم فکر نہ کرو یہ لمحات بھی بڑے ہی جان خیز لمحات تھے اصل کام ہمیں اب کرنا تھا ہم ایک ایک سیکنڈ گن رہے تھے سلطان انجن کے دروازے میں کھڑا تھا اس نے انجن کو ایک خاص رفتار پر سیٹ کر دیا تھا انجن اپنے آبوگیوں کو تکیلتا ہوا پیچھے کی طرف چلا جا رہا تھا سلطان کبھی پیچھے کے جانب دیکھتا اور کبھی آگے نظر ڈال لیتا ایمونیشن ڈیپو کے بیرد جو روکنیاں تھیں وہ دور ہوتی جا رہی تھیں انجن کی سپیڈ چونکہ کم تھی اس لیے کافی دیر کے بعد یہ روکنیاں نگاہوں سے اوجر ہو گئی جب یہ روکنیاں رات کے اندھیرے میں غیب ہو گئی تو سلطان نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا اس رفتار کے ساتھ ہم بیس منٹ پر ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے ہمارا متین کردہ ٹارگٹ ریلوے لائن کا وہ سپارٹ تھا جہاں سے ریلوے لائن اس دائرے میں گھوم کر سیدھی ہو جاتی دی سلطان نے مجھے ہدایات دیتے ہوئے کہا جب میں انجن روکر چیکنگ کے بہانے نیچے اتروں تو تم بھی نیچے اترانا اور اپنی یہ ریلوے گارڈ والی لال ٹین انجن کے اندر ہی رہنے دینا پندرہ بیس منٹ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی ایک طرف کو جھپ گئی ہے سلطان نے انجن کے اندر ایک ہتی کو نیچے کر دیا پہیوں کو بریک لگی اور تھوڑی دور جا کر بوگیاں رک گئیں شت کے اوپر سے ایک فوجی نے چلا کر پوچھا گاڑی کیوں روک دی ہے سلطان ہاتھ میں لمبا پلاس لے کر نیچے اتر گیا اس نے اپنا مو اوپر کر کے کہا مہاراج بوگیوں کی بریکوں میں نقص ہو گیا ہے میں چیکنگ کرنے لگا ہوں صرف پانچ منٹ لگیں گے دوسری شت پر سے ایک اور فوجی نے آواز دی دیر نہ کروئے بریکیں پہلے کیوں نہیں چیکیں تم لوگوں نے میں بھی انجن سے نیچے اتر آیا تھا میں نے انچے آواز میں فوجیوں سے کہا سر آخر مشین ہے نقص پیدا ہو ہی جاتا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا شت پر مشین گنوں کے مرچے لگا کر بیٹھے ہوئے فوجیوں نے سگریٹ شگا لیے تھے وہ اپنی طرف سے بلکل مطمئن تھے گارڈ کے ڈبے میں جو فوجی کھڑے تھے وہ بھی نیچے اتر کر آ گئے تھے اب کام خطرناک ہو گیا تھا ان کی موجودگی میں بھوگیوں کے نیچے بم لگانا اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن سلطان ان فوجیوں سے زیادہ تجربے کار تھا اس دوران وہ پلاس لے کر ایک بھوگی کے نیچے ریلوے لائن میں گس گیا تھا اور یوں ہی پئیوں کے ساتھ پلاس مار کر آواز پیدا کر رہا تھا جیسے بریکیں چیک کر رہا ہو ڈیٹیکٹر والے چاروں فوجی میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے میں نے انہیں بتایا کہ بریکوں میں ممولی سا فالٹ معلوم ہوا ہے ڈرائیور چیک کر رہا ہے فکر کی کوئی بات نہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی ایک فوجی چھپ کر بھوگی کے نیچے دیکھنے لگا سلطان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا مجھے فکر لگی کہ کہیں معاملہ گڑ بڑ نہ ہو جائے کہیں وہ سلطان کو بھوگی کے نیچے بم چپکاتے نہ دیکھ لے لیکن سلطان چکر نہ ہو گیا تھا وہ ایک بھئیے کی بریکوں کو پلا سے بجا کر دیکھنے لگا تھا میں نے فوجیوں کی توجہ دوسری طرف کرنے کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جو فوجی نیچے جھک کر دیکھ رہا تھا وہ بھی سیتہ ہو گیا تھا میں نے اسے کہا مہاراج پھوشنگ آباد کے سٹیشن پر میں آپ سب کو چائے پلاؤں گا میرے پاس دار جلنگ کی بڑی کڑک جائے ہے ان فوجیوں نے بھی سگریٹس لگا لیے تھے اور سگریٹس کے کش لگاتے ہوئے میری باتیں بڑی خوف سے سن رہے تھے کیونکہ میں نے اب فلم ایکٹروں اور مبعی کے فلم سٹوڈیوں کی باتیں شروع کر دی تھی اور میں کہنے لگا امیتہ بچن میرا بڑا دوست ہے میں جب بھی مبعی جاتا ہوں اس کے پاس ہی ٹھہرتا ہوں ایک فوجی نے ہنس کر کہا ہمیں تو کسی ہیرون سے ملاو گے تو ہم مانیں گے میں نے فوراں کہا مہاراج ایک ہیرون کیا آپ جس ہیرون سے کہیں گے میں آپ کو ملا دوں گا ساری اداکرائیں امیتہ بچن کے گھر آتی ہیں میں نے گاہ ڈال کر سلطان کو بھی دیکھ لیتا تھا وہ ایک بوگی کے نیچے سے نکل کر دوسری بوگی کے نیچے چلا گیا تھا اور محض دکھانے کے لیے پئیوں کے ساتھ پلاس بجا بجا کر چیکنگ کر رہا تھا میں سمجھ گیا کہ اس نے ایک بوگی کے نیچے ٹائم بم لگا دیا ہے میں نے فلم اداکاروں کی باتوں سے چار فوجیوں کو اپنی طرح متوجہ رکھا ہوا تھا شد کے اوپر سے پھر کسی فوجی نے غصے میں آواز دی او جانگلی اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو انجن سٹارٹ کرو میں نے سلطان کو آواز دے کر کہا مکھن لال کیوں دیر کر رہے ہو جلدی چیکنگ ختم کرو میں اس سے زیادہ گاڑی لیٹ نہیں کر سکتا سلطان نے تیسری بوگی کے نیچے سے انچی آواز میں جواب دیا صاحب جی ایک بوگی رہ گئی ہے اور تیسری بوگی کے نیچے سے پہیوں کے ساتھ پلاس بجانے کی آوازیں آنے لگیں سلطان فوجی جوانوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ بریکیں چیک کر رہا ہے اسی دوران اس نے تیسری بوگی کے نیچے بھی بم چپکا دیئے تھے میں نے چاروں پھرتی فوجیوں کو بمبئی کی فلم ایکٹروں کے معاشقوں کی مزدار باتوں میں لگائے رکھا تھا اتنے میں سلطان تیسری بوگی سے نکل کر آ گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا صاحب تیسری بوگی کی بریک کا پریشر لیک ہو رہا تھا میں نے بولٹ کرس دیا ہے میں نے انجین کی طرف مڑتے ہوئے کہا جلدی سے انجین سٹارٹ کرو ساتھ ہی میں نے دو تین بار گارڈ والی سیٹی بجا دی چاروں فوجی جوان جن کے ہاتھوں میں لمبی راڈ والے ڈیٹیکٹر تھے جلدی سے گارڈ کے ڈبے کی طرف دوڑے جو اب مال گاڑی کا اگلا ڈبا تھا سلطان نے انجین میں داخل ہوتے ہی دوبارہ زور زور سے ہارن بجایا میں اوپر چڑ چکا تھا اس نے ہتھی اوپر کر دی اور انجین پیچھے کو چل پڑا میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا سب ٹھیک ہو گیا ہے سلطان نے کپڑے سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہو گیا ہے چاروں بم بوگیوں کے نیچے چپکا دیے گئے ہیں اور ان کے کلاک بٹن بھی دبا دیے ہیں اب ہمارے پاس صرف بیس منٹ ہیں دس منٹ یہیں ضائع ہو گئے ہیں گاڑی اپنی پہلے والی رفتار پر لائن پر چل رہی تھی میں نے پوچھا کیا خیال ہے ہمیں کس جگہ اترنا چاہئے سلطان گھڑی کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا میں اب گاڑی روکوں گا نہیں ہمیں جلدی گاڑی سے اس طرح اترنا ہوگا کہ چھت پر بیٹھے فوجیوں کی ہم پر نظر نہ پڑے میں انجین کی رفتار اور ہلکی کر دوں گا کوئی سوال میں نے کہا کوئی نہیں تم جس وقت اشارہ کر گے میں بھی انجین سے چھلانگ لگا دوں گا سلطان نے سختی سے کہا نہیں نہیں ہم چھلانگ نہیں لگائیں گے اس طرح اوپر بیٹھے فوجیوں کی ہم پر نظر پڑ سکتی ہے ہم تھوڑی دیر پہلے انجین کے پائیدان پر کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد خاص جگہ پر پہنچ کر بڑے آرام سے نیچے اتر جائیں گے اور ہمارا مو جس طرف گاڑی جا رہی ہے اس طرف ہوگا اترتے ہی ہم چھپ کر دو چار قدم دوڑیں گے اور پھر وہیں لائن کے پاس بیٹھ جائیں گے سمجھ گئے ہو نا سمجھ گیا ہوں دو میٹ کے بعد سلطان نے جان کر بیر اندیرے میں دیکھا کیونکہ انجین بوگیوں کے پیچھے لگا ہوا تھا اس لیے اس کی ہیڈ لائٹ روشن نہیں کی گئی تھی اس کی بجائے گاڑ کی بوگی جو ٹرین کے آگے تھی اس کی دونوں سرخبتیاں روشن تھی سلطان نے انجین کی رفتار میں ممولی سا فرق ڈال دیا کیونکہ گاڑی پہلے ہی آہستہ چات رہی تھی بلکل ملوم نہیں ہو رہا تھا کہ انجین کی سپیڈ تھوڑی اور کم کر دی گئی ہے سلطان انجین کے دروازے میں سب سے نیچلے پیدان پر ہتھی کو پکڑے کھڑا تھا اس نے چیرہ آگے بڑھا کر اوپر کی بوگیوں پر نگاہ ڈالی اور دوسرے ہاتھ سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اشارہ کرنے کے ساتھ ہی وہ انجین سے نیچے اتر گیا اترتے ہی وہ چک کر انجین کے ساتھ ساتھ دو چار قدم دوڑا اور پھر وہیں پیٹھ گیا میں اوپر والے پیدان پر اندر کی طرف ہو کر کھڑا تھا سلطان کے اترنے کے بعد میں بھی نیچے اتر گیا میرا موہ بھی اس طرح تھا جس طرف گاڑی جا رہی تھی میں پیچار چھے قدم دوڑنے کے بعد وہیں لائن کے پاس بیٹھ گیا انجین گھڑ گھڑا ہٹ کے ساتھ میرے قریب سے گزر گیا انجین کے ہیڈ لائٹ روشن نہ ہونے کے وجہ سے ہم اندرے میں ہی چاند سیکنڈ بیٹھے رہے اس کے بعد سلطان دوڑ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا میرے ساتھ آ جاؤ جلدی کرو ہم رات کی تاریخی میں چھک کر دوڑتے ریلوے لائن سے دور چلے گئے اور جھاڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کر انجین کے نیچے والی سرخبتی کو دیکھنے لگے جو آہستہ آہستہ تاریخی کے سمندر میں ڈوب رہی تھی سلطان کہنے لگا ہمیں اس علاقے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے کیونکہ دس بارے میٹ کے بعد یہاں آتش فیشان پھٹنے والا ہے ہم نے دورنا شروع کر دیا میں نے دورتے ہوئے پوچھا کیا ہم جنگل والے ہائی ڈاؤٹ کی طرف جا رہے ہیں سلطان نے کہا کچھ پتہ نہیں کہ ہم کس جگہ اترے ہیں اور ہائی ڈاؤٹ کس طرف ہے ہمارا روح خوشنگ آباد شہر کی طرف ہی ہے بس دورتے جاؤ جس وقت ہم جاڑیوں میں کھڑے تھے تو انجین کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی انجین ایمونیشن کی بوگیوں کو لے کر دور نکل چکا تھا میں دور بھی رہا تھا اور منٹ گننے کی کوشش بھی کر رہا تھا سلطان نے کہا تھا کہ تماکے ہونے میں صرف دس بارہ منٹ رہ گئے ہیں دورتے دورتے میں گھڑی کی چمکیلی سوئیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا خیال آیا کہ تین منٹ گزر گئے ہیں پھر خیال آیا کہ نہیں پانچ منٹ گزر گئے ہیں اور چار بمبوں کے پھٹنے میں چھ سات منٹ باقی رہ گئے ہیں دورنے کی کشمیری مجھے سلطان کو پی اور مجھے بھی کافی مشک تھی سلطان مجھ سے تھوڑا آگے تھا ہم کھولی جگہ سے گزر کر اس جگلاتی علاقے میں داخل ہو گئے جو ریلوے ٹریک اور شہر کے درمیان واقعہ تھا اور یہاں کی جگہ ہمارا ہائی ڈاوٹ تھا آخر ہم دورتے دورتے تھک گئے اور سانس لینے کیلئے رک گئے میں نے ہمپتے ہوئے کہا سلطان بھائی کیا ہم شہر کی طرف جا رہے ہیں میں نے چڑے ہوئے سانسوں میں یہ جملہ ادا کیا سلطان بھی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا وہ کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کو چیرے کے قریب لا کر دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا پہلے بم اور تیسری بھوگی کی چوتھے بم کے پھٹنے میں ایک منٹ کا وقفہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بموں کے پھٹنے کے ساتھ ہی بھوگیوں کا گولہ برود اور میزائل پھٹنا شروع ہو جائیں اس میں تیسری بھوگی والا بم بھی اپنے آپ پھٹ جائے گا صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں میں نے کہا کیامت خیر دماکوں کے ساتھ ہی شہر میں متین فوجی رجمنٹ کے جوان بھی اس طرف دوڑ پڑیں گے اور سارا علاقہ فوج اپنے گہرے میں لے لے گی اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ کم از کم اس جنگل سے ضرور نکل جائیں چلو دوڑو اور ہم نے ایک بار پھر دوڑنا شروع کر دیا رات کا اندھیرہ ضرور تھا مگر اس اندھیرے کی ہماری آنکھیں بہت حد تک عادی ہو چکی تھی اور ہم درختوں سے اپنا آب بچا کر دوڑ رہے تھے لیکن ہماری رفتار میں ضرور فرق پڑ گیا تھا پھر بھی ہم جنگل کے شہر والے کنارے تک آ گئے تھے اور درختوں کے درمیان سے دور ہوشنگ آباد شہر کی جلملاتی روشنیاں نظر آنے لگی تھی سلطان ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا وہ ہاں پر رہا تھا میں بھی اس کے پاس ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا اس نے سانس ٹھیک کرتے ہوئے کہا یہ گارڈ والی وردی تمہیں اتار کر یہیں پھینک دینا ہوگی میں نے کہا تو کیا میں ننگا ہو جاؤں میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں سلطان بولا تو پھر کوٹ اتار کر پھینک دو خاکی پتلون کی کوئی بات نہیں میں نے گارڈ والا کوٹ اتار کر دور جاڑیوں کی طرف اچھال دیا اندر میں نے اپنی پرانی کمیل ہی پہن رکھی تھی سلطان کلائی کو آنکھوں کے بلکل قریب لاکر گھڑی کی چمکتی سوئیوں کو تک رہا تھا میں نے بھی اپنی گھڑی دیکھی اس وقت رات کے پونے تین بچ چکے تھے سلطان بولا سکندر علی کوشیار ہو کر بیٹھ جاؤ آتش فشان کے پھٹنے میں صرف ایک منٹ رہ گیا ہے ابھی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ زمین اس طرح سے اوپر نیچے ہوئی جیسے زبردست پہنچا لگیا ہو سلطان نے چیخ کر کہا آنڈے لیٹ جاؤ ہم دونوں میں ہی جاڑیوں میں آنڈے ہو کر لیٹ گئے جیسے ہی ہم آنڈے ہوئے ایک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ ایسا تھا جیسے ہمارے نیچے کوئی آتش فشان پھٹ پڑا ہو اس کے بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا زمین کو زلزلے کے جھٹکے لگ رہے تھے ایک دم ہمارے اوپر آسمان اس طرح روشن ہو گیا جیسے سورائی نکل آیا ہو تڑاک تڑاک کی خوفناک آوازوں کے ساتھ ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے ہمارے اوپر سے جیٹ ہوائی جہاز غوطہ لگاتے گزر رہے ہوں میں نے پنجوں سے زمین کی گھاس کو دبوچ لیا تھا پونچال کے جھٹکے دھماکوں کی گونی تڑاک تڑاک کی کانوں کے پردے پھار دینے والی آوازیں اور جیٹ ہوائی جہازوں کی شکریں آسمان سرخ ہو گیا تھا ایک ایک سیکنڈ کے بعد آسمان پر کوئی راکٹ اوپر اٹھتا اور دل دہلا دینے والے دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامتان پہنچی ہو سلطان نصار اٹھا کر مجھ سے پوچھا سکندر علی تم ٹھیک ہو میں نے خوشک آواز میں کہا ہاں میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو ہاں ہمارا مشن کامیاب رہا میں نے کہا خدا کا شکر ہے سلطان نے کچھ کہا لیکن اس کی آواز گولہ برود اور میزائلوں کے پھٹنے کے دھماکوں میں گم ہو کر رہ گئی اس نے میرا بازو زور سے ہلایا اور چیخ کر کہا اب یہاں سے نکل چلو سلطان اٹھا اور جس طرح سے خیر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اس طرف دوڑنے لگا میں اس کی پیچھے دوڑ پڑا ہماری دائیں جانب آسمان سرخ شولوں کے انگارے کی طرح دہک رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد زمین ہلا دینے والے دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا ہم جنگل والی چھوٹی سڑک سے ہوتے ہوئے اس سڑک پر آگئے جو شہر کی طرف جاتی تھی آسمان پر بجلی کے کڑا کے گونج رہے تھے آسمان پر نیلی پیلی سرخ روشنیاں کے فوارے چھوٹ رہے تھے ہم شہر کے قریب آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ گبرائے ہوئے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے ہم نے دوڑنا ختم کر دیا اور قدم قدم چلنے لگے میں نے سلطان سے کہا میرا خیال ہے ایمونیشن کی بوگیاں ہوشنگ آباد کے سٹیشن کے قریب ہٹی ہیں سلطان نے مشرقی سمت جہاں آسمان لال ہو رہا تھا اور سرخ نیلے پیلے شولے بلند ہو رہے تھے اور دھماکے جاری تھے دیکھا اور بولا ایسا ہی لگتا ہے اس جہنم کی آگ میں کروز میزائل بھی جل کر پسم ہو گئے ہوں گے موسیقی موسیقی